اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ تمام لوگ سورہ جمعہ کے بارے میں جانتے ہوں گے لیکن زیادہ تل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورہ جمعہ کو صرف جمعہ کے دن ہی پڑھنا ضروری ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سورہ جمعہ کو آپ لوگ کسی بھی دن پڑھ یا سن سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ جمعہ سنانے والے ہیں جو ہر مسلمان کو سننا ضروری ہے آپ لوگ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اس سورہ کو سن لیا کریں کم سے کم صرف جمعہ کے دن ہی سن لیا کریں اس کا نام ہی سورہ جمعہ ہے تو جمعہ کے دن اس سورہ کو سننا بہت افضل ہے جتنا سباب پڑھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سباب قرآن پاک کی تلاوت کو سننے سے بھی ملتا ہے تو آپ لوگ اس سورہ کو سن کر ضرور جائیں اگر آج جمعہ کا دن نہیں ہے کوئی اور دن ہے تو آپ لوگ اس دن بھی سن کر جائیں سورہ جمعہ کو سننے کی لاکھوں کروڑوں فدیلتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیتا ہوں سورہ جمعہ کو جمعہ کے دن پڑھنا یا سننا بہتر ہے اس کو سننے یا پڑھنے سے آپ لوگوں کو بے شمار سباب اور نیکیاں ملتی ہیں جو شخص ہر جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو ہر بری آفت بری بلا اور بری تباہی سے محفوظ رکھتا ہے اور جمعہ کے دن سورہ جمعہ کو کسی گھر میں اتنی زور سے بجایا جائے یا پھر اتنی زور سے پڑھا جائے کہ گھر کے کونے کونے میں سورہ جمعہ کی تلاوت کی آواز گونجے تو اللہ تبارک وطالعہ اس گھر میں بے شمار برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے اور ایسے گھر سے تمام بری بلائیں بری آفتیں بھاگ جاتی ہیں اور سورہ جمعہ کو اگر کوئی شخص کسی مقصد کے لیے کسی بھی دن پڑھتا یا سنتا ہے اور اپنے دل میں اس سورہ کو سنتے وقت اپنی خواہش کو رکھتا ہے یا اپنے دل میں اپنی تمنا کو رکھتا ہے اور کسی مقصد کے لیے اس سورہ کو پڑھتا یا سنتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس سورہ کی برکت سے اس شخص کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اس سورہ سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اور اگر کوئی بیمار شخص اس سورہ کو روزانہ سن لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو اس کی بیماری سے شفاہ اتا فرما دیتا ہے اگر کرزدار سنے تو کرزہ ادا ہو جائے اگر پریشان سنے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے اگر کوئی بے اولاد سن لے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو نیک اولاد اتا فرمائے اور اگر کوئی غریب یا نادار انسان اس سورہ کو پڑھے یا سنے تو اللہ تبارک وطالعہ غیب سے اس شخص کی مدد فرمائیں اور بھی بہت فائدے ہیں بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبا ہوتا رہے گا لیکن آپ لوگ سورہ جمعہ کو سن لیجئے لیکن ایک چیز کا آپ لوگ خیال لکھی ہے اگر آپ اس کو آج سن رہے ہیں تو اگلے جمعہ کو بھی سن کر جائیں پھر اس سے اگلے جمعہ کو بھی سنیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ ہر جمعہ کو اس سورہ کو سنا کریں اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے آپ لوگ اس کا فرق خود ہی محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو آئیے دوستو اب ہم لوگ سن لیتے ہیں سورہ جمعہ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پلے کر دیں تو اس سورہ کو ادھورہ چھوڑ کر نہ جائیں ورنہ آپ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے جس طریقے سے اس سورہ کو سننے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں اسی طریقے سے اس سورہ کو ادھورہ چھوڑنے سے بنے ہوئے کام بگڑ بھی جاتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کو ادھورہ چھوڑنا غلط باتیں تو آئیے دوستو سن لیتے ہیں سورہ جمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبِّح للہ ما في السماوات وما في الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہوا اللذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی یتلو علیہم آیاتی ویسکیهم ویعلمهم الكتاب والحکم وَاِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِينَ وَآخَرینَ مِنْ هُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمُ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ وَاسْفَارًا بِئِسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ عَلِيَاءٌ لِلَّهِ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرْغُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِسْقُلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْحُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهَوَنٍ فَاضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللَّهُ خَيْرٌ پیارے دوستو آپ لوگوں نے اس سورے کو سنا مجھے پوری امید ہے آپ لوگوں کو بہت سکون ملا ہوگا میں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے جس بھی مقصد کے لیے اس سورے کو پڑھا یا سنا تو اللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کے وہ مقصد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سورے کی برگت سے آپ لوگوں کو تمام بری آفت اور بری بلاؤں سے محفوظ رکھے آمین اللہم آمین کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے پیارے دوستو اس سورے جمعہ کو ہر مسلمان تک پہنچانا آپ لوگوں کا فرض ہے قرآن باق کی تلاوت ہے جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ لوگوں کو سباب ملتا رہے گا اسی نیاز سے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیو اس کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغے غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے اس ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے